بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیائیسی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں کے آج کی ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ سمر اینگ ونٹر دونوں درہا کے ڈریسز شیئر کریں گے اور بہت ہی خوبصور دیزائننگ کی گئی ہے بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا این تک موچ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ بھی یہ خوبصور دیزائنز اپنے ڈریسز پر بنوا سکیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا آرٹیکل ہے اور کافی محرن کے ساتھ تیچ ہوئے ویسے یہ ڈریس ابھی سائی ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گی اور اگر آپ چینل کو فرس ٹائم وزٹ کر رہی ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو لازمی بریس کریں تاکہ ہر ایک آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور یہ ڈریس ہے سرنہ سفین آس کی لکسری کوڑیشن میں سے شرک کی فرنٹ سائیڈ ٹوٹلی پینلز کی فارم میں دی گئی تھی جن کو بہت ہی نیر طریقے سے اٹیچ کروایا ہے یہاں پر آپ سب سے پہل اس کی نیک لینڈ دیکھیں راؤن شیپ میں نیک لینڈ بنوائی ہے اور نیک لینڈ پر اور گینسا کی فریل بنا کر اٹیچ کرتی ہے سامنے سیم فابرک کی پائپنگ کرنے کے بعد بٹنز اٹیچ کرتی ہیں اور کتنی خوبصورت نیک لینڈ بنی ہے نیک لینڈ ہی بہت حسین ہے اور آگے کا ڈیزائن تو اس سے بھی زیادہ بیارہ ہے یہاں پر دیکھیں پینلز کو کتنی نیت طریقے سے اٹیچ کیا گیا ہے ویڈاؤٹ لیسیز اٹیچمنٹ کی ہے لیکن بہت زیادہ نیتنی سے اچھا جریس کے ساتھ یہ امپورٹیڈ پورٹر دیا گیا تھا اس کو جوائنٹ لیس کے ذریعے اٹیچ کروایا اور دیکھیں اورگینزا امپورٹیڈ پورٹر کو بھی ہم نے سنگل نہیں رہنے دیا بلکہ اس کے نیچے سیپرٹ آرگینزا فابرک آئیٹ کیا ہے تاکہ اس کی گریپ مضبوط ہو سکے اور اس شیٹ کو ہم نے فوق سٹائل میں بنوائے ہیں شورٹ لنگ کی فوق ہے اور بہت ہی بیائی لگی ویسے ویڈیو میں اٹریس اتنا اچھا نظر نہیں آنا لیکن ایکچھو لکھنے میں بہت ہی بیائی آرٹیکل ہے اچھا اب سلیوز کا دیسائن دیکھتے ہیں سلیوز سے اس کے ساتھ میں امروڈڈ پورٹر اینڈ یہ امروڈڈ آرگینزا دونوں بورڈر سپرٹیے گئے تھے ان بورڈرز کو بھی ہم نے جوائنٹ لیس یوز کرتے ہوئے اٹیش کروایا اور اینڈ میں دیکھیں پلز کی بڑی پیائی سی ڈیٹیلنگ کرتی گئی ہے پلز اینڈ ماربلز دونوں یوز کی ہیں ہم نے ڈار کلر کے ماربلز ہیں جو کہ کافی حسین لگ رہے ہیں شٹ کی بیک سائیڈ کا پرینٹ کچھ اس طرح سے بیک سائیڈ پر کوئی پینلز آئی نہیں ہوئے جس فرن سائیڈ پر ہی پینلز ہے فرن سائیڈ پر بھی اچھے خاصے پینلز تھے ٹوٹلی فائیف ٹو سکس پینلز تھے اور بیک سائیڈ کے دامن کے لیے پرینٹیڈ بورڈر دیا گیا تھا جس کو جوائنٹ لیس یوز کرتے ہوئے اٹیش کروایا ہے اور بیک سائیڈ پر ہم نے کوئی بھی ہینگنگز نہیں لگوائیں کیونکہ بیک سائیڈ پر کبھی بھی ہم ہینگنگز ٹیش نہیں کرواتے اب اس کے چھاؤزر کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس پر اورگینزا ان لیسز کے ساتھ بڑی پیائی ریٹیلنگ کروائی گئی ہے اور دو ڈیفرنٹ درہاں کی لیسز یوز کی ہیں اچھے یہ لیسز وائٹ کلر میں ہی اویلیبل ہوتی ہیں سائی لیسز ہم ریکوائیٹ کلرز میں ڈائی کرواتے ہیں اور ان سٹرائیپز کے نیچے ہم نے اورگینزا فابرک اٹیچ کروائی ہے تاکہ اس کے ہولز کو کور کیا جا سکے تھوڑا سا سی چھو تو ہو گا لیکن ہولز کو کور کر دیا ہے یہاں پر میں کلوز اپ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ سکرین چھوٹ لے سکیں اور اس ڈیسائن کو آپ نے اپنے شراؤزر پر لازمی بنوانا ہے اگر ٹراؤزر پر نہیں بنوانا چاہتے ہیں تو یہ دیسائن آپ دامن یا پھر سلیز پر بھی بنوانا سکتے ہیں لیٹلی بہت خوبصورت لگتا ہے آپ نے بس پکچر اپنے تیلر کو رکھانی ہے انشاءاللہ وہ خود ہی اچھے طریقے سے سٹیچ کر دے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے سٹیچنگ چارجز وہ کافی زیادہ آپ لوگوں سے چارج کرے گا کیونکہ اس پر محنت اچھی خاصی ہوتی ہے بھئی محنت ہوگی تو درسی سٹائلیش لگیں گے ویسے بھی محنت کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا اچھا آپ دیکھتے ہیں اس کا دوبرتہ دوبرتہ بہت پیارا ہے دوبرتہ ہے شیفون فابرک میں اور دیکھیں اس پر کچھ اس ٹائپ کا مکشور کیا گیا ہے دوبرتے کے فور سائٹ پر ہم نے شموس فابرک کی پائپنگ کروائی ہے اور یہاں پر آپ نیرنس چکر کریں جب پورے دوبرتے پر ہم نے ہیمنگ کروائی ہے سلائی نہیں لگوائی چونکہ دوبرتے پر مکشور کیا گیا ہے اور اگر ہم سلائی لگواتے ہیں تو مکشور خراب ہو جاتا دیکھیں ہم لوگ ہر ایک چیز کا حیال رکھتے ہیں اور دوبرتے پر پائپنگ بھی بہت نیٹ کی گئی ہے اچھا اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے دریسز ہمارے سٹچ کروائینا چاہتی ہیں تو پھر ہمیں ورس ایپ کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں ورس ایپ کا نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکسے مل جائے گا اور سارے ڈیٹیلز آپ کو ورس ایپ کے نمبر پر ہی شیئر کی جائیں گی اکی اب دیکھتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل اور یہ دریس ہم نے لیا تھا سیفائر سے ٹو پیس پرنچی دریس ہے خدر فابرک میں ہے دریس اس دریس پر کوئی ایکسٹر آسیسوریز یوز نہیں کی گئے ہیں سیمپل سی دیزائنگ ہے لیکن کافی سٹائل سٹچ ہوا ہے کسٹمر کو بھی بہت زیادہ پسند آیا اور ہمیں بھی پسند آیا اچھا اس کی بنوائی ہے سیمپل سی بین والی نیکائن اور سامنے ہم نے دو کلرز کے بٹنز اٹیج کروا دی ہیں فابرک کے بٹنز ہیں جو ہم نے آرڈر پر بنوائے ہیں اور یہ بٹنز ویسے اٹیج نہیں کروایا بلکہ ان کو پروپر لپس کے ذریعے اٹیج کروایا گیا ہے اور سلیوز بنوائے ہیں ٹائٹ فیٹنگ والے اس کے آگے بھی دیکھیں بٹنز کی ڈیٹیلنگ کروایا ہے اور یہ پہنے ہوئے بہت پیاری لگتے ہیں دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں پہنے ہوئے تو اور بھی اسی لگتے ہیں ویسے کہ یہ دیسائن آپ اپنے ونٹر کے ڈریسز پر لازمی بنوانا سپیشلی خدر اور کرنڈی کے ڈریسز پر ویسے تو یہ دیسائن لینن فابرک پر بھی بنوائے جا سکتا ہے لیکن زیادہ اچھی لک آپ لوگوں کو کورچن، لون، کرنڈی اور خدر سٹوف پر ملے گی اور شرٹ کی سائٹ پر یہ پرنٹیڈ بورڈر دیا گیا تھا جس کو ہم نے دامن پر اٹیچ کروایا ہے اور یہ بورڈر ویڈاؤٹ یوزنگ اینی لیس اٹیچ کروایا گیا یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی لیسز یوز نہیں کی گئی لیکن ویڈاؤٹ لیسز بھی آپ بڑی پیاری سی ڈیسائننگ کر سکتی ہیں اس پرنٹیڈ بورڈر کو چوک پر بھی اٹیچ کروایا جا سکتا ہے یا پھر آم سے لینٹھ وائز نیچے دامن تک بھی اٹیچ کروایا جا سکتا ہے اس سے بھی ڈرس سٹائلش لگتا ہے سو آپ لوگوں کے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں لیکن یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ ڈرس کو کس طریقے سے سٹیچ کروا سکتی ہیں لیسز کے ساتھ بھی ڈرسز خوبصورت لگتے ہیں اور ویڈاؤٹ لیسز بھی اچھے لگتے ہیں بھئی میرا مانت یہ ہے کہ کیول ڈرسز پر بھی آپ لوگوں کو لازمی ڈیزائننگ کروانی چاہیے کیونکہ نورل ہی ہم کیول ڈرسز ہی پہنتے ہیں تو بھئی کیول ہی بھی ہمیں سٹائلش لگنا چاہیے ایسا تو نہیں کہ جسٹ فارمل اور سیمی فارمل ڈرسز پر ہی دیزائننگ اور کیول ڈرسز میں ہم بس ایک جیسی ہی نظر آتی رہیں تو ویسے بھی کیول ڈرسز تو نورل ہی ہم پہنتے ہیں اور سیمی فارمل ڈرسز ہم لوگوں نے پارٹیز وغیرہ پر پہننے ہوتے ہیں اور پارٹیز آئی روز تو ہوتی نہیں ہے تو اسی لیے آپ لوگ اپنے کیول ڈرسز پر بھی کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ لازمی کروایا کریں اور آپ دیکھتے ہیں نیکس ڈرس اکین کی ڈرس بھی سیفائر برینڈ کا ہے اور آلو اور پینٹی شرٹ ہے خدر فابرک ہے اس کا اچھا ہماری کسٹمر کو کچھ اس ٹائپ کی نگلائن چاہیے تھی اور اور ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے امپرادی پورٹر اٹیج کروانا ہے لیکن اس ٹرس کے ساتھ کوئی پھر امپرادی پورٹر نہیں دیا گیا تھا سو ہم نے پھر یہ لیس اٹیج کروائی جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا ویڈیو میں نے اس کا کلر دھوڑا سا زیادہ برائیت نظر آرہی ہے لیکن ایکشلی اتنا برائیت ہے نہیں اور لیس کا ڈیزائن بہت پیارا ہے نگلائن تافی خوبصورت لگی ان کا بھی پسند آئی ہمیں بھی پسند آئی یہاں پر میں کلوز اپ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو لیس کا ڈیزائن کلیرلی نظر آسکے اور آج کل یہ ڈیزائن بھی بہت زیادہ ان ہے نگلائن کا ڈیزائن بھی ہے لیس کا ڈیزائن بھی ہے میں نے یاد نہیں مجھے لیکن بہت اچھے ڈیزائنر کے ڈریس پر میں نے یہ لیسز لگی ہوئی دیکھی تھی اور دیکھیں اسی قوالٹی کی لیسز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور یہ ساری لیسز ملکی سٹف میں ہوتی ہیں کیونکہ ملکی سٹف کبھی بھی خراب نہیں ہوتا پرائسیں تھوڑی سی ہائی ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کی قوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے آجہ جی اس طرح سے بنوائی ہے اس کی نیک لائن بھاگ کی اس ڈریس کو سیمبل سٹیچ کروایا جس نیک لائن کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ ونٹر کے ڈریسز پر یہ نیک لائن بہت جائی لگتی ہیں اور اس کی سلیز پر ہم نے یہ پرنٹیڈ بورڈر کو اٹیچ کروایا اشترین یہ بورڈر ویٹھ میں زیادہ تھا لیکن کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹو پرنٹیڈ بورڈر میں دیوائٹ کیا اس طریقے سے اٹیچ کروا جس کے وجہ سے لوگ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے بس اس ٹائپ کی دیزائننگ آپ لوگ بھی کروا سکتی ہیں اینڈ میں ہم نے سنگل سائیڈیڈ لیس کے ساتھ فنیشن کر دی ہے اور یہی لیس ہم نے شرٹ کے چوک اور دامن پر بھی اٹیچ کروایا اچھا ہم نے اس کے دامن پر کوئی پرنٹیڈ بورڈر یوز نہیں کیا کیونکہ پرنٹیڈ بورڈر اگر ہم دامن پر بھی یوز کر دیٹر ایک پر دیپیکل سا دیزائن بن جاتا تو تھوڑا سا ہم نے ہٹ کے دیزائننگ کیے سمٹائمز سانہ کی سیمپل ڈیزائننگ بھی اچھی لگتی ہے تو بس آپ لوگ بھی یہاں سے آئیڈیاس لے گیا کریں اور اپنے کپڑوں کو بہت ہی خوبصور سٹیچ کروایا کریں کیونکہ اگر کپڑوں خوبصور سٹیچ ہونا تب ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ جتنا مرزی ایکسپنسیو ڈریس لے لیں لیکن اگر اس کی سٹیچنگ اچھی نہیں ہوئی تو وہ ڈریس کبھی بھی خوبصور نہیں لگے گا اور اس ٹریس کے ساتھ چاوزر سٹیچ کروایا ہے کیونکہ کیلیوز کا ٹریس تھا سو ہیوی ڈیزائننگ نہیں کی گئی چاوزر کا بارٹم رکھا ہے ایت انچیز کا ساتھ میں ایک خدر پرنٹیڈ ڈوبرٹا تھا جس کی فور سائٹس پر سمپل پی کو کروا دی ہے اوکی جی اب دیکھتے ہیں نیکس ٹریس اور یہ تیسپیو بہت ہی پیارا ہے اگر اس پر بھی ہم نے کسی قسم کی کوئی لیسیوز نہیں کی جیسے اس ٹریس کے ساتھ پرنٹیڈ بارٹرز دیئے گئے تھے اور وہ ہی کافی خوبصورت سے تو ہم نے انہی بارٹرز کو یوز کرتے ہوئے دیزائننگ کی ہے بھئی ایسے ہی ہوتے ہیں اگر دریس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیا گیا ہو تو پھر تو دیزائننگ اچھی ہو سکتی ہے لیکن اگر دریس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر لیسیز کے ساتھ ہی دیزائننگ کرنے پڑتی ہے اور ویسے بھی کچھ لیکسی دریسیز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کافی زیادہ امبادیڈ بارٹرز بھی ہو لیکن اس کے باوجود اگر ان پر لیسیز یوز کی جائیں تو ان کی لک اور زیادہ انہانس ہوتی ہے تو بھئی اسی مقصد کے لیے لیسیز یوز کی جاتی ہیں اچھے اگر یہ بھی آلو اور پرنٹی شئرٹ ہے خدر فابرک میں ہے دیکھیں اس کی نیک لائن بھی کچھ بین سٹائل میں ہی بنوائی ہے اور ریس کے ساتھ کے پرنٹیڈ بارڈر دیا گیا تھے دو طرح کے پرنٹیڈ بارڈر تھے جن کو ہم نے نیک لائن پرڈائج کروایا ہے اور اس کی سلیز بنوائی ہیں کف سٹائل میں اور چھوٹے سے کف بنوائی ہیں ہم نے آلماسٹ 1 انچیز کا یا 1 انہ ہاف انچیز کے کف ہیں چونر کے ساتھ بنائی ہیں اس کے سلیز اور یہ دیزائن ونٹر میں بہت پیارا لگتا ہے ویسے میں نے اپنی کچھ لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ کف سٹائل والی سلیز کے کافی سارے دیزائن شیئر کیے ہیں جس میں کف کوئی دیفرنٹ میرمنٹ رکھی گئی ہے تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی لازمی واج کیجئے گا کیونکہ ونٹر کے ڈریسز پر یہ دیزائن پرسنلی مجھے تو بہت پسند ہے باقی آپ لوگ بھی لازمی بتانا کہ آپ میں سے کس کس کو یہ دیزائن زیادہ پسند ہے اور سمپل سر دیزائن ہے یہاں پر آپ سکرین چھوٹ لیں اور اپنے تیلر کو لازمی یہ دیزائن دکھائیے گا اور سٹیچ بھی ضرور کروانے ویسے یہ دیزائن آپ لیلنٹ رنٹی خرطر لون کوٹن ہر طرح کے فابرک پر بنوا سکتے ہیں اور اب اس کے دامن دیزائن دیکھ لیتے ہیں اگر انڈریس کے ساتھ پرنچڈ بارڈرز یہ گئے تھے انہیں بارڈر میں سے ہم نے ایک بارڈر یوز کیا ہے اس کے دامن پر اور انہیں بارڈرز کو کٹ کر کے ہم نے اس کے چاک پر بھی وہی بارڈر اٹیچ کروایا ہے اور دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جسے چاک پر ہم نے لیس یوز کی ہو بٹ ایکچلی یہ پرنچڈ بارڈر ہے اور جب بھی آپ چاک پر بارڈر اٹیچ کروایا کریں تو اوپر سے اس طرح سے V شیپ میں رکھوایا کریں کیونکہ اسے سائیڈ لک بہت زیادہ خوبصورت آتی ہے سمٹائمز لوگ سائیڈ سے سکیر شیپ دے دیتے ہیں وہ اتنی اچھی نظر نہیں آتی لیکن اگر آپ V شیپ رکھوائیں تو اس سے ایک تو لک بہت نیت آتی ہے دوسرا پہنے ہوئے بھی کافی حسین لگتی ہے اور یہاں پر آپ اس کے دامن کا دیزائن دیکھیں جس ایک پرنچڈ بارڈر اٹیچ کروایا اچھا شیٹ کی بیک سائیڈ پر بھی ہم نے چوک پر پر پرنچڈ بارڈر اٹیچ کروایا لیکن بیک دامن پر کچھ بھی اٹیچ نہیں کروایا کیونکہ اتنا زیادہ پرنچڈ بارڈر نہیں تھا ہیری سٹریز کے ساتھ پرنچڈ بارڈر سٹریچ کروایا ہے اور بارڈم سائز رکھا ہے ایک انچیز ساتھ میں ایک خوبصوری ایسا پرنچڈ کھڑے جو بڑھتا تھا جس کی فور سائز پر کروا دی ہے بیک کو تو جناب یہ جو تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اپنی فرنڈز اور فاملی کے ساتھ اللہ حافظ